بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے چینل آشک میڈیسن انفو میں دوستو آج ہم فاسٹ ایڈ بوکس کے بارے میں ڈسکس کریں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم فاسٹ ایڈ بوکس کے بارے میں کمپلیٹ ریویو کریں گے کہ کون کون سی میڈیسن فاسٹ ایڈ بوکس میں موجود ہونی چاہیے اور بتائیں گے کہ کون سی میڈیسن کس مقصد کے لیے یوز کی جاتی ہے بیسیکلی فاسٹ ایڈ بوکس میں وہ تمام میڈیسن شامل ہیں جن کو امرجنسی کے لیے یوز کیا جاتا ہے مثال کے طور پر اگر خدا نہ خواستہ کسی کو چوٹ لگ جائے یا کٹ لگ جائے یا زخم وغیرہ بن جائے تو آپ کے پاس کون کون سی میڈیسن موجود ہونی چاہیے ان میں نمبر ون ہے پولی فیکس کریم موجود ہونی چاہیے پائیوڈین سلوشن بینڈیج گرم پٹی سنی پلاسٹ سپریٹ ڈیٹول سرجیکل گلاوز اور سیزر وغیرہ موجود ہونی چاہیے اور اگر ادرونی چوٹ لگ جانے کی صورت میں آپ کے پاس درد کو کم کرنے کے لیے اور سوجن کو کم کرنے کے لیے آئیوڈیکس بام یا وینٹو جینو بام موجود ہونا چاہیے جل جانے کی صورت میں زخم کو واش کرنے کے لیے نارمل سیلائن ڈریپ موجود ہونی چاہیے اس کے علاوہ کارٹن رول کوینچ کریم یا جینشن وائلٹ وغیرہ موجود ہونی چاہیے پیٹ میں درد کی صورت میں بس کوپان پلس کی گولیاں یا سپاڈیکس کی گولیاں موجود ہونی چاہیے اور چھوٹے بچوں کے لیے سپاسلر پی سیرپ یا ڈائی گیس ڈراپس وغیرہ موجود ہونے چاہیے لوز موشن اور مروڑ ہونے کی صورت میں چھوٹے بچوں کے لیے فلیجل سیرپ یا کیوپل گائیڈ سیرپ موجود ہونا چاہیے بڑوں کے لیے فلیجل کی گولیاں یا امرڈیم کے کیپسول وغیرہ ہونے چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ اوارس، لیکویڈ یا پاوڈر فارم میں موجود ہونا چاہیے بدحضمی، تیزابیت اور گیس کے لیے میوکین سیرپ یا ڈائی گیس انٹاسیڈ سیرپ موجود ہونا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ رائزک ساشے اومیزول کیپسول اور اینو ساشے وغیرہ بھی موجود ہونے چاہیے اچانک الٹی اور مطلی کے لیے چھوٹے بچوں کے لیے گریوینیٹ سیرپ یا ڈومل سیرپ موجود ہونا چاہیے اور بڑوں کے لیے موٹیلیم کی گولیاں یا گریوینیٹ کی گولیاں موجود ہونی چاہیے اچانک اور امرجنسی میں ہونے والے دانت کے درد کے لیے انسٹ کی گولیاں اور کیوریٹ ٹوٹھ ڈروپس موجود ہونے چاہیے بلڈ پریشر زیادہ ہونے کی صورت میں انجیسیڈ کی گولیاں یا کیپوٹین کی گولیاں موجود ہونی چاہیے کبز کی صورت میں لیکزو برون کی گولیاں یا ڈوفالیک سیرپ اور چھوٹے بچوں کے لیے سیکی لیکس ڈروپس اور گلیسرین سپاسٹری وغیرہ گھر میں فاسٹ ایڈ باکس میں موجود ہونا چاہیے بخار جسم درد اور سردرد کے لیے آپ کے پاس بچوں کے لیے بروفن سیرپ یا پینڈول سیرپ موجود ہونا چاہیے اور بڑوں کے لیے بروفن کی گولیاں پینڈول کی گولیاں اور ڈیسپرین کی گولیاں موجود ہوں نزلہ زکام اور بخار کے لیے بچوں کے لیے ایرینیک سیرپ یا کولڈریکس سیرپ موجود ہو اور بڑوں کے لیے ایرینیک کی گولیاں یا کولڈریکس کی گولیاں اور جشاندہ اور فلوئی ساشے وغیرہ گھر میں فاسٹ ایڈ باکس میں موجود ہوں اس کے علاوہ جسمانی درد سار درد کمر درد اور جوڑوں کے دردوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ایمرجنسی میں آپ کے پاس ڈیکلوران ٹیبلٹس یا نیو برول فور ٹیبلٹس موجود ہوں پیٹ میں ہونے والے کیڑوں کے لیے بچوں کے لیے آپ کے پاس زینٹل سیرپ یا ورموکس سیرپ ہونا چاہیے اور بڑوں کے لیے زینٹل کی گولیاں یا ورموکس کی گولیاں موجود ہونی چاہیے اس کے علاوہ اچانک کان میں جدید درد کی صورت میں آپ کے پاس آٹوکین ڈروپس یا آٹو سپورن اے ڈروپس موجود ہونے چاہیے اور آخر میں اچانک خانسی کی صورت میں بڑوں کے لیے پلمونول سیرپ اور بچوں کے لیے کمبینول ایچ جونئر سیرپ موجود ہونا ضروری ہے تو ویورز یہ تھی ساری ڈیٹیل جو فاسٹ ایٹ بوکس کے بارے میں تھی اگر میری یہ انفرمیشن آپ کو اچھی لگی تو میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا اور میرے چینل عاشق میڈیسن انفو کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ